ان لوگوں نے پروگرام جو رکھا تھا خطاب کا رکھا تھا آپ جو خطاب کرتا اور میں اپنی مرضی سے کرتا رہا تو میں نے ان کو بولا کہ تم سوال و جواب کا رکھو تاکہ جو لوگوں کی مرضی ہے وہ پوچھ لیتا ہاں دوبارہ سوال درائی جی سوال یہ ہے کہ قرآن پاس میں اللہ فرماتا ہے میری اجازت کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا سوال بندہ جو گناہ کرتا ہے کیا وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے پتہ ہل نہیں سکتا لیکن ہوا کے بغیر ہلتا بھی نہیں ہے یہ ایک ذریعہ ہے نا کچھ گناہیں جو اللہ نے لکھے ہوئے ہیں نبیوں کے گناہ لکھے نہیں ہوتے وہ معصوم ہوتے ہیں باقی جو بھی ہے نا اس کا گناہ لکھا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ آجز رہتا ہے جو گناہ لکھے ہوئے ہیں وہ تقدیر عزل ہے وہ ہونے ہونے ہیں ہاں اگر تمہارا مرشد کا عمل ہے تو وہ گناہ خواب میں تبعیل کرانے کا باقی تمام احباب خاموشی پیار کریں سجا جواب دیں نعرہ نہیں لگائیں شکریہ اب وہ جو گناہ لکھے ہوئے ہیں اس کا ترسائب کتاب کیوں لے گا اس میں لکھے دیئے وہ تقدیر عزل میں ہے اور جو تم کرو گے وہ تقدیر مولد میں ہے ان کا احساب کتاب ہوگا جو تم نے کرنے ہیں گناہ اب آدمی کو پتا تو نہیں ہے میرے کون سے لکھے ہوئے ہیں اس وجہ سے ضروری ہے کہ اپنی طرف سے گناہ اس سے بچت نہیں کرے لیکن جو ہونا اس کو ہوئی جانا ہے ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی عبادت بتا جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم وہ عبادت نہیں کر سکتے کہ کیوں کہ مجھے وہ عبادت عزیز ہے جس میں گناہگاہ روتا ہے اور تو نے گناہ ہی نہیں کہا روئی جاتی ہے آنی دوسرا سوال یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما ترکار وہ کون سا علم ہے جس کی بلندی کی حضور پاک نہیں دعا کی علم ایک تو علم ہے یہاں سے جب ولی لوگ جاتے ہیں یہ حضور پاک گئے زیر جسم سے حضور پاک ہے ان روحوں کو تیار کر کے ولی جاتے ہیں اب یہ سرط منتحا سے بھی آگے نبید جاتے ہیں جب مقام محمود ہے وہاں بھی چلے جاتے ہیں جب مقام محمود وہاں اللہ بیٹھا ہوا ہے وہاں ان سے ملتا ہے جو اس کے پیچھے وہاں کوئی بھی نہیں جاتا ہے وہاں ہی ساری دعائیں مانگتے ہیں پیچھے کیا کون سا علم ہے اس کا کسی کو علم نہیں ہے ہاں جی سکار میدی علیہ السلام کی پشت مبارک پر کلمہ شریف کے ساتھ مہرے میدیت نقش ہوگی ایسی حصی کو مہر دکھانے کے لیے کہا جائے تو گستاقی بھی ہو سکتی ہے تو سکار پشت مبارک پر مہرے میدیت کس طرح دکھائے جائے گی یا دیکھی جا سکتی ہے مقصد ہے جو کہے گا میں امام میدیوں اس کو پھر دکھانی پڑے گی اگر کہتا ہے دکھاتا کیا نہیں ہے سکار اگلا سوال ہے امام میدی علیہ السلام کے پاس قرامات ہوں گی جن کی بدولت ہر مذہ والا ان کو پہچانے گا دجال کے پاس بھی طاقت ہوگی کہ وہ مرد زندہ کرے گا جو لوگ قرامات پر اتفاد رکھتے ہیں وہ ان دونوں طاقتوں یعنی قرامات میدی اور دجال کی شوگدہ بازی میں کس طرح تمیز کر سکتے ہیں تمیز تو بالکل نہیں ہو سکتی جد تک چور چور کو پہچانتا ہے نور نور کو پہچانتا ہے اللہ ایک چور ادھر بٹھاؤ ایک چور ادھر بٹھاؤ ان کی نظریں ٹکرائیں گی ایک مومن ادھر ایک مومن ادھر ان کے دل ٹکرائیں گے جو اہل دل ہوں گے جن کے دلوں میں نور ہوگا وہ امام میدی کو پہچانیں گے جن کے دلوں میں شیطان ہو گیا وہ شیطان کا ساتھ دیں گے یہاں وہ لوگ یہ مذہب تو یہاں بنے ہیں اوپر مذہب تو نہیں تھے اوپر تو محبت تھی جن لوگوں نے اوپر اللہ سے محبت کری تھی وہ بھلے کافروں میں چلے گے بھلے ہندو میں سکھوں گے وہ بھی مہدی کا ساتھ دیں گے ایک قدرتی طور پہ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ بھی اگر مسلم بھی اور مسلم بھی امام مہدی کے ساتھ دیں گے لیکن وہ جو شیطانی طاقتیں وہ ان کے محالف ہوں گی اور جس طرح حضور پاک کا پورا تصرف امام مہدی کو دیا جائے گا اسی طرح شیطان کا پورا تصرف تجال کو دیا جائے گا سرکار یہ سٹیفن مسیح ہے درسکا سے آلکھوٹ سے اتنے دو سوال لکھئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب اور کچھ جگہ پر ظاہر ہوں گے اور ان کی پہچان کیا ہوگی دو سوال ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھے تبلیغ کریں گے کب کریں گے پہلی بات عیسیٰ علیہ السلام اگر یہاں آ جائیں تو میں کیا پتل گئے یہ عیسیٰ ہے اوہ اللہ بھی آ جائے تو اس کو مانے سے انکار کر دیں پتل کون آگیا نیچے مہدی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے مطلق بتائیں گے کہ یہ عیسیٰ ہے عیسیٰ جہاں کام کرے ہیں وہ ان کا موتدین ہے وہ ان کو بتائیں گے کہ یہ مہدی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حقاری اگلہ سوال ہے ملوم ہے کہ امام مہدی علیہ السلام نہ نبی ہیں نہ ولی ہیں آخر ان کا مقام مرتبہ کس درجہ میں لے یہ تو صحیح ہے نبوت تو ختم ہو گئی ہے حضور پاک کے بعد نبوت ہے ہی نہیں ہے اور وہ ولایت میں بھی نہیں ہے اگر ولی ہوتے تو ان کو علیہ السلام کیوں کہتے ہیں جی تھے وہ نہ نبی ہیں نہ ولی ہیں وہ جس طرح خضر علیہ السلام نقیبِ اولیاء ہے اب مہدی علیہ السلام کے مطلق وہ نبی نہیں ہے لیکن کہتے ہیں نبی کے پیر ہوں گے تو نبیوں کو پیر ہوا ہے وہ خود ہی کہتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام سے اس علیہ السلام بیعت ہوں گے تو نبیوں کا پیر نہیں ہوتا اس کو کہتے ہوگے مہدی علیہ السلام نبی کا پیر ہوگا خود نہ نبی ہوگا نہ ولی ہوگا مقام کیا ہوگا مقام کا اندازہ خود ہی لگا رہے ہیں وہ ایسا ہے ایک دن اللہ تعالیٰ کو خیال آیا کہ میں دیکھوں تو سی میری صورت کیسی ہے جب خیال آیا تو سامنے اکس پڑا وہ جو اکس ایک روح بن گئی اب جسا تمہارا اکس ہے اس میں جان نہیں ہے لیکن اللہ کا اکس دا اس میں روح بن گئی اللہ اس پہ عاشق ہوگی ہے وہ اللہ پہ عاشق ہوگی ہے پھر اللہ نے چھا دفعہ اور جنبشلی سات روحیں اور بن گئی وہ جو پہلی روح ہے وہ اللہ کے پاس بالکل بائن طرف ہے اس کے بعد پھر آگے حضرت ساتمت وزورہ کی روح حضرت عصنبسی کی روح سلطان صاحب مہدی علیہ السلام بھی روح اللہ تعالیٰ بالکل بائن طرف یہ دائیں طرف بائن طرف بالکل قریب یہ سوال ہے کہ ظاہری باطنی ذاتر قلبی حضرات کی کتنی تعداد ہے اور مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کی ان کی کیا گرانٹی ہے تعداد جو ہیں نمازیں تو ہر پر فرض ہیں اس کی تعداد ہے یہ کنی ہے پانچ نمازیں اگر اوہر پڑتا ہے تو اس کی مرضی ہے بائن کے آگے ذکور یہ تجن کی تعداد ہے عام آدمی کے لیے حکم ہے جس طرح نماز کے لیے حکم میں اس طرح ذکر کے لیے بھی حکم ہے پانچ ہزار دفعہ روز ذکر کر اگر تو پانچ وقت کا نمازی ہے اگر تو مولوی ہے تو پچیس ہزار دفعہ روز ذکر کر تب تجھے اس پانچ ہزار والی کو پر فضیلت ہے اگر تو وہ کتب کیا اللہ کی نظری کافی نہیں تھی اس کے بعد چار یار تھے جو ہر وقت ننگی تلواریں لیے حضور پاہ کے ساتھ رہتے تھے ہے نا جس طرح عورت کا روپ زیور میں ہے اسی طرح مرد کا روپ تلوار میں ہے ورنہ یہ مجھے پچا تو نہیں سکتے جب موت کا وقت ہے گا مر جاؤں گا اتنا کر سکتے ہیں میرے صاحب گاری کا ٹیئر پنچ اور توجیل کر دیتے ہیں باقی ان کا اپنے شوق ہے میں کوئن کو تنہا نہیں دے جب پیشے پی جاتے ہیں ان کا اپنے شوق ہے میں کہتے ہیں چلو شاہد اسی وجہ سے اللہ تعالی ان کو بھی نزدیب ہوگئے اسی وجہ سے یہ میرے قریب ہوگئے جس نظر میں آگئے نزدیب بانجی اور یہ سوال ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی تو نبوت کے تمام دروازے بند ہوگئے لیکن جب حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو کیا ولایت کے تمام دروازے بند ہو جائیں گے براہ کرم وزاد سمائیں جس طرح حضور پاک آخری نبی تھے جس طرح امام مہدی آخری ولی ہوں گے ان کے بعد ولایت ختم پھر اس دنیا کو حق نہیں ہے اگر بڑیاں ہے قائم ہے انہی سلطان کو لیے قائم ہے جس طرح سلطان ختم ہوگے دنیا ختم ہوگی اس کا یہ دوسرا سوال میں پوچھا ہے کیا ڈوٹی والے اولی اکرام اس وقت اپنے فرائض تر انجام دیتے رہیں گے اگر اس سلطان شروع ختم ہوا سارے ہی ختم ہوگیا پھر تو قیامت کو ہی آنا اس سرکات یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسی علیہ السلام کا باقایتہ ظہور کب ہوگا مطلب وہ ظہر ہو چکے ہیں جو ان کے قریبی لوگ جانتے جا رہے ہیں جو قریب لگتا جاتا ان کو جانتا جانتا جو قریب لگتا جانتا اور ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے ثقہ یہ سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو کس نے بنایا تھا اور سنا ہے کہ مجسمہ بننے کے بعد کچھ مٹی بچ گئی تھی اس مٹی کا کیا بنا وہ تو اللہ تعالیٰ نے خود آتھوں سے بنایا تھا اس بچ گئی ہے اس مٹی سے خجور بنی اس وجہ سے خجور کو تعلق ہے انسان سے صدار یہ سوال ہے کیا حضور پاک صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نفس پاک ہوئے بغیر ہو سکتا ہے اگر لکھائے کیا دوسرے انبیاء اور علیاء کے دیدار کے لیے بھی نفس کا پاک ہونا ضروری ہے ان کے تو نفس پاک ہی ہوتے ہیں نبیوں کے بندے کے لیے سبق ہے نفس کو پاک کرے کیونکہ جب نفس نپاک ہے کوئی چیز اندر ٹھہر نہیں سکتی ہے اب تیرے اندر نپاک ہے تو بھلے قرآن پر نماز پر اندر تھوڑی ٹھہر تی ہو تک قرآن میں نماز پڑھ نی کا نہیں کہا ہے نماز قائم کر رہی کہ تو نماز پڑھتا ہے جب نماز پڑھتا مومن جب باہر نگلتا ہوئی اس کا نہیں کہا نماز قائم کہ نماز تیرے اندر اترے جب نماز پڑھے تب مومن کا منصور اس کے لئے پہلے پاک کرنا پڑے گا نماز پاک کرنے پڑے پھر نماز بھی تیرے اندر اتلاوت بھی تیرے اندر پھر یہ چیزیں اندر کٹھی ہو جائیں جی پھر جو تیرے اندر روح تاقت پکڑیں جی رب تیرے رب جائیں جس کا بھی نفس پاک ہو جائے روح تاقت پکڑ سکر دیدار دیتے اسی کو دیتے جس نش پاک کرنا ہوتا کی اس کا مفضلہ سب کا پاک ہو گئے سکر یہ سوال ہے بڑا مزے کا سوال ہے یا ایک دفعہ حضور پاک نے ایک جب مبارس حضرت علی کر ملوج کو دیا سنا ہے وہ مختلف افراد سے ہوتا ہوا حضرت امام احمد علی اسلام کے پاس پہنچ جائے گا پکار کہ آپ کے پاس پہنچ آئی نہیں میں کچھ نہیں کہا سکتا میرے سام پہنچ جو احمد اس کے پاس پہنچ جائے جو پہنچ 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 مہر کیا وہ ظاہر میں ہے یا نہیں اگر ظاہر میں ہوگی تو کب تک ظاہر ہوگی کیا ہم بھی دیکھ سکیں گے جو بیچے آئے دیکھ سکے گا یہ گھئی پڑی ہے سارے دیکھ رہے ہیں وہ مول جو دل کا منافق وہ کہہ نہیں نہیں ہم مجھے نظر نہیں آتا لیکن وہ تو ہوگی نا خانہ کعبہ اور مہتی ریسلام کی شبیق کب تک واضح ہو جائے گی یہ نکمی بات ہیں یا رز خود ہی دیکھ لو بس جب ہوگی پتہ چل جائے گا سکر یہ سوال ہے آئے روز اخباروں میں ہوتا ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور آپ نے بھی فرمایا کہ تباہی بروادی آنے والی ہے کہ جب سب کچھ قریب ہونے والا ہے تو کیا دنیا بغیر چھوڑ دیں وضاحت فرما تو بہت سے لوگ جانا وہ کارو وارت خجے سکر یہ سوال ہے کہ پارہ نمبر بارہ میں بے شمار پہلی نافرمان قوموں کی تباہی کا ذکر آیا ہے علی اسلام را کا پارہ نمبر بارہ میں آنے کا خاص مقصد ہے یہ خاص مقصد ہے وہ اگر چاہتے ہیں وقت پر پلے گئی سکر ایک سوال ہے کیا امام بیدی الہسلام کے جسم بارک سے دودھ ابرے گا کیا یہ سچ ہے کوئی کہتے ہیں کہ اس کے جسم سے دور ہوگا کوئی کہتے ہیں دور کا مقصد ہے وہ نور ہوگا بس جب جو کہے گا نا تمہیں چھوڑی مار کے دیکھ سکر 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 یہ سوال ہے کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ میں غیب سے آوازیں لگائی جائیں گی کہ آپ کا امام آپ میں مجود ہے کیا ایک سال حض کا موقع پر ہوگا اس کو تو پتہ نہیں ہے بہلا آسمان سے آوازیں آتی رہتی ہیں کئی خاص راتوں میں بھی آتی ہیں پھر تو سنے نا جو بیلی آواز سکار حضرت کے بارے میں ہمارے ساتھی بتاتے ہیں کہ تصویر آتی ہے کیا آپ اس کی تصدیق فرماتے ہیں آتی ضرور ہے لگل پہچان ہو کس کی ہے یہ بہت ناظر مسئلہ نہیں گیا اس کو پہلے پوری تصدیق ہوگے پہچانے اس کو کمپیوٹر میں دے اگر کسی کے ساتھ ملتی ہے تب کہے نا یہ اس کی یہ بہت شوہر مچہ ہوا غیر مسلم میں بچہ ہوا کہ عزی عصد میں تصویر ہے جتنے بھی عزی عصد کی تصویر لوگوں پاس ہیں الٹا کر اس کو دے جی اس میں تصویر آتی ہے لیکن کس کی ہے یہ تو وقت بتائے اور جی سرگل لکھے کیا ذراک قلبی کو ہارٹ اٹیک ہوت 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 نہیں مقصد یہ ہے کہ اگر تو پہلے سی خاندانی مریض ہے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن اگر اس کا ذکر چل پڑا تو اس کو ہوت اٹیک نہیں ہو سکتا اس کی وجہ ہے جب وہ اللہ کرتا ہے تو دل کی دھڑکن تیز رہتی ہے اس کے خون کی وردش ہوتی رہتی ہے اس وجہ تو اس کو ہیڈ رہتی کیا محمد علیہ السلام بھی 14 مرتبہ تشریف لا چکے ہیں نہیں وہ آدم علیہ السلام تشریف نہیں لا چکے ان سے پہلے آدم وہ آیا ہے نا یہ آخری آدم ہے نا ترہا سوال محمد یا حضور پاک حضور پاک نے فرمایا تھا میں اس دنیا سے آنے سے پہلے بھی نبی تھا میں سلطان ساتھ کی وہی ہیں جو پہلے سے ہیں ازل سے بس صدر یہ سوال ہے کہ مہدی علیہ السلام پاکستان میں ہوں گے لیکن دل میں نور رکھنے والے کئی اہل سے دوسرے ملک میں موجود ہیں تو مہدی علیہ السلام کے بعد کیسے آئیں گے وہ خاص اشارہ ہوگا بہت لوگوں کو سوال پہلے ہو چکا گو نہ بھی جی سوال ہے جو آپ نے فرمایا تھا کہ محمد جی علیہ السلام دی جنہ وہ شبیر تمام اولی اکرام کو جنہ دی دی جنہ جنہ اولی اکرام اس بارے میں کیوں نہیں بیانت دے جب تک امام مید ہی نہیں دے گا وہ کیسے دیں گے وہ کہیں گا میں ہوں پھر لوگ پوچھیں گے وہ ہے یعنی پھر وہ کہیں گے وہ ہے اس سے پہلے وہ کیسے دیں گے دیں گے ہم جس طرح آپ نے ایک موکف اشار فرمایا کہ محمد اپنے خود اشار فرمائیں کہ میں محمد ہوں لوگ پہ کہنے ہی بات یہ ہے نا جو تو خود صافتہ محمد ہوگا نا اور خود شور اور مچائے گا نا آخر مذلیل ہو جائے نا لیکن جو پہچانے جائے گا محمد محمد تو وہی ہوگا جس کو اللہ بنا بیجے گا تو وہ کہے یا نہ کہے وہی امام محمد ہے صحیح بات صدار ہیرے کو کیا کہنے کی ضرورت ہے کہ میں ہیرہ ہوں وہ تو کوئی پہچانا جائے گا کوئی پہچانا جائے گا نہیں جب پہچانا جائے گا ہیرہ ٹھیر سے نکالیں گے پہچانیں گے اس کو تو پھر ایک دن تو اس کو اوپر کھڑا کر دکھانا پڑے گا یہ ہی آئے جو اصل امام مہدی اسلام ہوں ان سے پہلے ان کے دور کے اندر ہی اور دوسر کوئی امام مہدی کا دعویٰ کریں گے حدیث میں چودہ امام مہدی کا دعویٰ کریں گے بڑے پر قزیدہ آدمی ان کو مانیں گے کہ یہ مہدی ہوگا لیکن اصلی ایک ہی ہوگا پھر اس کو فیدہ ہوگا جب وہ چودہ کو مانیں گے اس کے موت کے سر جو اصلی ہوگا سارے موت کے اس پاس آگئے ہوں گے غلط لیکن کچھ کشفوں بھی وجہ سے کچھ ان کی بادو کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مہدی سمجھ ہو جائیں 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 یہ بات کی باتیں پتہ اللہ کیا چاہیے آگئے 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 اب بھی محمد کو پتہ لگا جب اس کو پتہ لگ ہے وہ بتا رہیں گے سکھ بات لو ہلو محمد کا محباب مجمو خیارت ہیں ملتے ہیں